موسیقی آخر ترکی نے کیسے اور کس پر حملے کا وار کر دیا ہے اور آخر ترکی کو کون کونسی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے سے روکا ہے آخر ترکی کے صدر جناب رجب طیب ایردوگان نے کیسے دنیا کو اپنی طاقت کی پہلی جلگ دکھا ڈالی اور آخر کن کن دیشوں نے ترکی کو نئے منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صحیح طور پر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے ترکی آخر کار ایک بار پھر سے سو سال پرانی اپنی سلطنت کو دہرانے اور طاقت بر اپنے ریاست کو بنانے کی کوشش میں ہے اور پھر ترکی کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے طاقت بر دیش ایک بار پھر سے ترکی کے سامنے آگر کھڑے ہو گئے ہیں دوستو آخر کار جن اپنی بوتل سے باہر آ ہی گیا اور بلا آخر سلطنت کے وہ دشمن جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی ناپاک کوشش کی تیاری کی اور سادش کا بھرپور حصہ بنے جبکہ ایک بار پھر سے سلطنت عثمانیہ دوبارہ اپنے وجود میں آنے کی مانگ دنیا میں اٹھیے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ترکی کے دشمنوں نے بھی اپنی آستی نے چڑھا لیا جہاں دوستو ترکی کی ایک طرف سے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کی تیاریوں اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان صاحب نے سال دوہزار تیس کے بڑے اعلان کے بعد اب وہ تمام مخالفین نہ صرف وہ اپنے بلو سے باہر آ گئے ہیں بلکہ ان کے جو اتحادی لوگ ہیں وہ بھی بینکاب ہو چکے ہیں اور وہ جو ترکی کے دشمن دیشوں کے اتحادی ہیں وہ ترکی کے لیے دیوار بن کر کیسے کھڑے ہو گئے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ اور آج کے دور کے حالات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیا آخر کیسے ترکی جس سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا جو خواب دیکھ رہا ہے اور ترکی کے خواب کو توڑنے کے لیے کیسے دشمن دیش آپس میں اکھٹا ہو رہے ہیں اور ان دشمن دیشوں کے لوگوں نے سالوں پہلے کیسے سلطنت عثمانیہ کو تباہو برباد کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا اور اس مخالفین میں سب سے پہلے تو امریکہ اور اسرائیل کا گڑ جوڑے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ عرق دیش بھی دیکھنے کو نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دے گی کہ کس طرح سے دشمن دیش چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسے ترکی نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنا کر انہیں بینکاب کیا ہے تو وہ کھل کر ترکی کے سامنے آ گئے اور اس سے پہلے یوروپ کی طاقتوں نے کیسے ترکی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیتے ہوئے کھانا جنگی کا شکار بنا دیا تھا دوستو ترکی ملک کے شام میں کئی گھورے سے لڑتا ہوا نظر آیا اور پھر ترکی میں بھی بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے مسائل کا بھی اسے سامنا کرنا پڑا اور ایک وقت میں تو ترکی کے اوپر بم دھماکوں سے اس قدر تیزی آ گئی تھی کیسے لگ رہا تھا کہ ترکی کو اس کے دشمن دیج ایک بار پھر توڑ کر رکھ دیں گے لیکن ایردوگان نے ایک بار پھر ترکی کے اوپر بڑی محنت کے ساتھ کابو پا لیا اور ترکی کو دنیا کی بڑی شکتیوں میں اپنا نام اور طاقتور دیش میں کامیاب ہو گئے اب ترکی کے راستے میں یہ تمام رکاوٹے اس لیے بھی کھڑی کی جا رہے ہیں کیونکہ ترکی کے نئے عظم کے ساتھ دوہزار تیز کی تیاریں بھی کر رہا تھا اور ترکی کی ان تیاریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور پھر جب یہ کوششیں ناکام ہو گئیں تو کاروائیوں کے پیچھے چھپے ہوئے اناصر کھل کر سامنے آ گئے جس میں اس لسٹ میں سب سے اوپر امریکہ، اسرائیل اور برٹین شامل تھے اور جبکہ کچھ عرب ممالک دیش اب اسی سلسلے کی نئی کڑی کے تحت امریکہ نے ایک بار پھر سے ترکی کو اپنے عظائم سے ہٹ جانے کی دھمکی دی ہے اب بظاہر تو امریکہ نے ترکی کو خبہ در کیا اور وہ روس سے کسی بھی قسم کے کاروبار کو ختم کر دے لیکن اس دھمکی کے پیچھے در حقیقت ترکی کی بڑھتے ہوئی پاور اور طاقت کو دکھانا ہے کیونکہ اب یہ بات ترکی کے دشمنے کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ اگر آج کے دور میں ایک بار پھر سے سلطنت عثمانیہ کی طرز پر ترکی کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر ترکی اسلامی دیشوں کو ایک اسٹیج پر لا کر آ جاتا ہے تو پھر مسلمان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آگے پڑھنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ پھر مسلمان اس رائے سے یروشلم واپس لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق شام یمن اور ان ممالک کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کا بھی بدلہ بھرپور انداز میں لیا جائے گا دوستو ترکی نے ان حالات میں بھی دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے ترکی نے جو اپنا خود یہ راستہ چنا ہے وہ کسی بھی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور اس حوالے سے ان معاملات میں وقت سے پہلے ہی اور پہلی مرتبہ ترکی نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ترکی اپنا کھویا ہوا وہ سنہرہ دور لانے کی بھرپور تیاریوں میں ہے لیکن دوستو اس حوالے سے ایک سوال کا جواب آپ ہی ہمیں بتائیے گا کہ ترکی نے جس انداز میں پر پرانی طاقت واپس لینے گا جو منصوبہ تیار کیا ہے آپ کے خیال سے ترکی کو اس پر قائم رہتے ہوئے اپنے علاقے واپس لینا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ ترکی اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہیے یا نہیں آپ کے جواب کا ہمیں ضرور انتظار رہے گا خلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوڈیوب چینل نیرڈوک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں